اگر ہم بازار سے کوئی مشین خرید کر لائیں مثال کے طور پر فریج خرید کر لائیں تو اس کے ساتھ ایک انسٹیکشنز مینول ہوتا ہے اس میں وہ تمام ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے فریج کو استعمال کرنا ہے اسی طرح سے آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے جب آپ یہ موبائل خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک انسٹیکشنز مینول آتا ہے اس میں وہ تمام ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ موبائل استعمال کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ ان ہدایات کے مطابق استعمال نہ کریں تو وہ چیز بہت جلد خراب ہو جائے گی اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن آپ یہ پوچھیں کہ یہ انسٹیکشنز کس نے لکھی ہیں تو آپ کو جواب ملے گا کہ یہ انسٹیکشنز جو ہیں وہ اس مشین کے بنانے والے نے اس مشین کے خالق نے اس مشین کے موجد نے لکھی ہیں اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو مشین خراب ہو گئے اسی طرح سے انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا انسان کا خالق اللہ رب العزت ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا تو ایک انسٹیکشنز مینول بھی اس کو دیا قرآن مجید کی شکل میں کتابِ ہدایت دی کہ اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے آئیے ہم جائزہ لیں اپنی انفرادی شخصیت کا اور اجتماعی معاملات کا کہ کہیں وہ کتابِ ہدایت سے ہٹ کر تو نہیں ہیں کہیں وہ ایسا تو عمل نہیں ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول نراز ہو جائے اس طرح سے اگر ہم نے کتابِ ہدایت پر عمل کیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے اور اگر ہم نے کتابِ ہدایت پر عمل نہیں کیا انسٹیکشنز مینول پر عمل نہیں کیا انہیں ہدایت کو نظر انداز کر دیا تو یقین جانئے ہم اپنی شخصیت کو بھی تباہ کر بیٹھیں گے اپنی دنیا اور آخرت کو بھی خراب کر بیٹھیں گے اللہ کریم ہمیں کتابِ ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُمِينَ موسیقا موسیقا